جو توہینِ عدالت ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی ساری ترجیحات بھلا کر ایس گورنمنٹ اپنے سارے کام بھلا کر جو ہیں ایک ادارے پہ کہ انہوں نے آپ کے پارٹی کے قائد کے خلاف ان کے بزنس کے خلاف تحقیقات کر کے انہوں نے جو کمپنی بنائی ہے ان کے خلاف آپ جو ہیں وہ ادارے کی توہین کرنا شروع ہو گئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے خلاف نہیں ہوا اور مریم صاحبہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہی وجوہات کی بنا پر بلوچستان ان کے پاس سے نکل گیا وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ اپنے پیتے بچانے ہیں اپنی پرپرٹی کے چکر میں صرف اپنی نظر سے دیکھ رہی ہے وہ کوئی جمہوری عمل کے تحت نکلا میڈم جو ایک 544 ووٹ لینے والا آدمی آج وہاں کا سٹیف منسٹر ہے یہ جس طرح انجنئر ہوا یہ ایک جمہوری عمل تھا وہاں پر دیکھئے کوئی کانسٹیوشنل اس کی وائلیشن نہیں ہوئی ہے 544 جس علاقے سے انہوں نے ووٹ لیے وہاں پہ بڑا مسائل تھے جمہوریہ کوئی روح انسپلز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر آئینی تھا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتحاد میں یہ جمہوریہ کے سپرٹ میں ہوا ہے جو ہوا ہے بلوچستان میں یہ آپ کو بادی و نظر شفاف جمہوریہ میں لگتا ہے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ زہری صاحب کے ساتھ ایک خاتون بھی ہیں جو اسٹل ابھی تک اس کیمپ میں ہیں سمینہ صاحبہ وہ میڈے ساتھ پریگرام میں تھی ووٹنگ سے ایک دن تحریک ادم اعتماد سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا میں زہری صاحب کو سپورٹ کر رہی ہوں لیکن یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں وفاق سے حکم مسلط کرتے ہیں اور صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہے فونڈ کی اور یہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم ہم نے پیس لے کر سکے ہیں انہوں نے یہ کر دیا اب ہر آدمی اپنا نواز شریف صاحب بھی تو ابھی نظریاتی ہوئے نا تو اگر ان کے ممبرز اس وقت وہ رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں